اسوی کا خطاب خبر تفصیل کے ساتھ شافیہ روز جزا ملکہ کائنات خاتون جنت مادر حسنین زوجہ علی مرتضی بنت مصطفی سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے ملک اور بیرون ملک مجالس اعزاء کا انعقاد اشرہ اعزاء فاطمہ کی مجالس پر مبنی ولسہ نیوز کو محصولہ نیوز رپورٹس کی تفصیل جانتے ہیں علی بازک سے شہادت حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے موقع پر قائد ملت جعفریہ آغاسید حامد علی شاہ مصوی کے اعلان کے مطابق تئیس جمادیو لول تا تین جمادیو ثانی اشرہ اعزاء فاطمہ کے طور پر منایا گیا اس مناسبت سے دنیا بھر میں مجالس اعزاء اور ازاداری کے پروگرام عقیدت اور احترام کے ساتھ احتتام پذیر ہو گئے بکھر سے عبرار علی کی رپورٹ کے پتابق شہادت دختر رسول کا مرکزی پروگرام امام بارگاہ ملکہ والا میں منعقد ہوا معروف نوحہ خوان سید سبتین حسین شاہ آف ڈی آئی خان ماتمی سنگت گلامانے اونو محمد ماتمی سنگت اسیر شام و دیگر سنگتوں نے ماتمداری میں حصہ لیا چکوال میں مرکزی امام بارگاہ مہاجرین سادات میں مرکزی مجلس اعزاء منعقد ہوئی جس سے آغالی حسین کمی مولانا محمد عباس کمی زاکر منتظر مہندی و دیگر نے خطاب کیا دربار سخی سرور ڈیڑا غازی خان میں مجلس اعزاء منعقد ہوئی جس سے زاکر علمدار حسین مجاور نے خطاب کیا جبکہ ماتمی سنگت ولائت علی نے ماتمداری کی فیصل آباد میں امام بارگاہ کازمیاں دھروڑ میں مجلس اعزاء منعقد ہوئی امام بارگاہ کسر عباس ہستال فتح جنگ میں مولانا ساجد دنی کے زرہ تمام مجلس اعزاء سے علامہ سید حسین مقصی و دیگر نے خطاب کیا بعد از مجلس ماتمداری بپا ہوئی جس میں علاقے بھر کی ماتمی تنظیموں نے ماتمداری کی طریقے نفاظ فقہ جعفریہ تحصیل دینہ کے زرہ تمام سید خطیب مرتضی کی رہائشگاہ پر مجلس اعزاء منعقد ہوئی بعد از مجلس اعزاء ماتمداری برپا ہوئی خیرپور میرس میں امام بارگاہ ہاشمیاں لکمان میں مختار فورس کے زرہ تمام سیروزہ مجال اعزاء سے مولانا سید کمبر علی نقوی نے خطاب کیا احتتامی روز ماتمداری برپا ہوئی جس میں زلہ بھر کی ماتمی انجمنوں نے شرکت کی خاریاں کازی باکر میں مجلس اعزاء منعقد ہوئی جس سے نامور علماء و ذاکرین نے خطاب کیا شہادت جناب سیدہ کی مناسبت سے لاہور میں مرکزی مجلس اعزاء ازاخانہ زہرہ پانڈو سٹیٹ کرشن نگر میں منعقد ہوئی جس سے علامہ سید سبی حیدر شیرازی زاکر اجاز جعفری و دیگر نے خطاب کیا مجلس کے احتتام پر ماتمداری برپا ہوئی مرکزی امام بارگاہ بارگاہ بیت الحزن فیصل ٹاؤن لاہور میں سالانہ مجلس اعزاء و ماتمداری ملک شہد اوان و برادران کے زیرہ تمام منعقد ہوئی پشاور میں امام بارگاہ برات علی میں مجلس اعزاء سے مولانا اجلال حیدر و دیگر نے خطاب کیا جبکہ امام بارگاہ ماسٹر غلام حیدر محلہ رسی وٹا میں مجلس اعزاء سے زاکر زلفکار حیدری نے خطاب کیا زلفکار جمیل کی رہائش کا یونیورسٹی ٹون پشاور میں بھی مجلس اعزائق خاتون جنت منعقد ہوئی دین پور شکڑگر میں سالانہ مجلس اعزاء زیرہ تمام چودری غلام عباس منعقد ہوئی جس سے زاکر آصف رزا گوندل و دیگر نے خطاب کیا دربار علیہ شاہ نظر دیوان سید کسرہ میں بزرگ ازادار باوہ سید واصف حسین شاہ کازمی کے ذریعہ تمام مجلس اعزاء سے ملک نامور علماء مذاکرین نے خطاب کیا سید سلیم کازمی کے ذریعہ تمام مجلس اعزاء فاطمیہ کی مجلس دربار علیہ سید سخی شاہ پیارہ کازمی میں منعقد ہوئی جس سے علامہ مطلوب حسین تکی اور علامہ آصف رزا الوی نے خطاب کیا بعد از مجلس ماتمداری برپا ہوئی سید تفسیر کازمی مرہوم کی قائم کردہ سالانہ مجلس اعزاء دربار سید سخی شاہ پیارہ کازمی میں منعقد ہوئی جس سے علامہ آغا علیہ حسین کمی زاکر سید اقبال حسین شاہ آف بجار زاکر علی رزا کھوکر و دیگر نے خطاب کیا سید امران کازمی کے ذریعے تمام کسر سکینہ بنتل حسین بانٹ مور راولپنڈی میں مجلس اعزاء منعقد ہوئی جس سے نامور انمہ و ذاکرین نے خطاب کرتے ہوئے مسائب و فضائل جناب سیدہ پر روشنی ڈالی شہادت خاتون جنت کی مرکزی مجلس اعزاء ڈھوک رتہ راولپنڈی برمکان جرار حسین جعفری و سید شاہ حسین کازمی منعقد ہوئی جس سے زاکر علی رزا کھوکر علامہ کمر حیدر زیدی زاکر غلام فرید جعفر اور زاکر سید سگیر کازمی نے خطاب کیا مجلس اعزاء کے بعد شبیح روزہ بنت رسول کی برامدی ہوئی شہر بار کی ماتمی انجموں نے ماتمداری میں حصہ لیا امام بارگاہ کسری ابو طالب راولپنڈی میں سید رزاک حسین شاہ و پسران کے ذریعے تمام مرکزی مجلس اعزاء سے زاکر مرتضی آشق لوٹیاں والا زاکر علی عمران جعفری مولانا اجلال حیدری نے خطاب کیا بعد از مجلس اعزاء ماتمداری برپا ہوئی باغ آزاد کشمیر میں سید جرار کازمی کی رہائشگار پر مرکزی مجلس اعزاء منعقد ہوئی جن سیدہ بنت علی مصوی، سیدہ بنت موسا مصوی، سیدہ زینب الویہ، زاکرہ شہربانو، ڈاکٹر فرزانہ نکوی، سیدہ الوہ زینب، سیدہ لیوہ زینب، زاکرہ فاخرہ کربلائی و دیگر نے خطاب کیا مجلس کے احتتام پر ماتمداری کی گئی جبکہ اشراء اعزاء فاطمیہ کی احتتامی روز تابوت خاتون جنت برامت کیا گیا اور زبردست پرسہ پیش کیا گیا عمل بنین وی ایف دینہ زلہ جہلم کے ذریعے احتمام امام بارگاہ ڈالا سیدہ میں مجلس اعزاء منعقد ہوئی جس سے زاکرہ کرن آبدی و دیگر مقررات نے خطاب کیا اسٹریلیا کے مشہور شہر ملبرن میں امام بارگاہ پنچتن میں اشراء اعزاء فاطمیہ کی مرکزی مجلس منعقد ہوئی جس سے مولانا محمد کمیل مہدوی نے خطاب کیا بعد از مجلس ماتمی دستہ ملبرن نے ماتمداری کی اسٹریلیا کے دارالحکومت سیڈنی میں محمدی ویلفر سوسائٹی میں مجلس اعزاء منعقد ہوئی جس میں مولانا محمد شیب نکوی نے خطاب کیا جبکہ نوحہ خانی معروف نوحہ خان رضا آباز زیدی نے کی مقررین نے اپنے خطابات میں سیرت جناب سیدہ پر روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ دختر رسول جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کوثر کی تفسیر بن کر اس دنیا میں تشریف لائیں آپ نے جناب رسول خدا و جناب خطیجت القبرہ علیہ السلام کے آگوش عصمت میں پرورش پائی انہوں نے کہا کہ رسالت ماب کی بے شمار احادیث مبارکہ آپ کے مقام و منزلت کی اکاسی کرتی ہیں آپ نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے مزید فرمایا کہ اپنے خانوادہ میں فاطمہ مجھے سب سے زیادہ